موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ گناہگار کوکب نورانی اکاروی آپ سے مخاطب ہے مجھے یہ سعادت حاصل کہ میں فرزند ہوں مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول محب صحابہ و آل بطول خطیبِ عاظم حضرت مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ میرے والدیں گرامی دو رمضان المبارک تیرہ سو اڑتالیس ہجری جو دو فروری بنتی ہے کھیم کرن ایست پنجاب مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے ان کی ولادت سے قبل شیرِ ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے میرے دادا جان سے یہ فرمایا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی یہ اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے گا جس سے دین کا عشقِ رسول کا نور پھیلے گا انیس سو سینٹالیس میں کھیم کرن سے ہجرت کر کے قصور آئے مہاجر کیمپ میں رہے اور پھر وہاں سے اکارا آگئے اکارا میں برلا ہائی اسکول جس کا اب نام ستلج ہائی اسکول ہے اس میں دینیات کے شعبے کے سربراہ رہے تجارت خاندانی پیشہ تھا تاجر پیشہ برادری سے تعلق رکھتے تھے یمنی شیوخ کی اولاد تھے مسجد مہاجرین منٹ کمری جو اب ساہیوال ہے وہاں خطابت اور روزانہ جلسوں میں شرکت اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا ان کی خطابت کا اپنا انداز تھا جس کے وہ موجد بھی تھے اور امام بھی تھے انیس سو پچپن میں پہلی مرتبہ کراچی آئے اور وہ جو کہاوت ہے کہ وہ آئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فتح کر لیا وہ چھا گئے پھر انیس سو چھپن سے مستقل کراچی آئے کراچی کی سب سے بڑی مسجد میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب و امام کی حیثیت سے بلائے گئے محرم کی مجالس دس روزہ اہل سنت کی طرف سے میلاد النبی کا جلوس پھر ان کی وہ خدمات کے انہوں نے اس شہر میں گلی گلی اور گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات کی کونج کو عام کر دیا وہ سیاسی بھی سماجی بھی دینی علمی روحانی ہر سطح پر خدمات انجام دیتے رہے قومی اسمبلی کے رکن رہے وفاقی مجلس شورہ فیڈرل کانسل کے بھی رکن رہے قانون سازی میں حصہ لیا ناموس رسالت کے قانون کے لیے بہت کوشش کی بے پناہ خطبات اور پھر ان کی تصانیف خاص طور پر ذکر جمیل ان کی کتابوں میں شاہکار ان کی لکھی ہوئی نماز کی کتاب دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں شائع ہوئی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں شائع ہوئی اور آج تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص غلاموں میں ان کا نام لکھا جو واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے مدینہ منورہ میں تھے اعتقاف کیا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں گھر چھوڑ کر پہلی مرتبہ رشتے دار وطن چھوڑ کر عید کر رہا ہوں اور عید کے دن بڑوں سے عیدی مانگی جاتی ہے تو آپ کائنات میں سب سے بڑے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے آپ سے عیدی مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید و شہدہ حضرت حمزہ اور اب الفضل سیدنا عباس رضی اللہ عنہما سے بھی سپارش کروائی اسی رات خواب دیکھا کہ ایک لوح سنیری تختی زنجیر کے ساتھ لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ایک ایک حرف کر کے محمد شفی لکھا قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ زیاد دین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خواب سنایا انہوں نے پوچھا آپ نے کچھ مانگا تھا عرض کی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عیدی مانگی تھی تو انہوں نے کہا آپ کو عیدی مل گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے مجھے ایک سنیری لو دی ہے جس پر میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا ہوں تو آپ کا نام اس فیرست میں لکھ لیا گیا ہے یہ مقبولیت ہی تھی یہ عشق رسول اور ان کا صدق و اخلاص تھا جس نے انہیں جہاں بھر میں پذیرائی دی وہ سمتوں میں آج بھی محبوب و محترم ہے ان کا مزار شریف میں نے بڑی عقیدت سے بنایا ہر پتھر پہ لوہے پہ سمنٹ پہ قرآن کریم پڑھوایا سرحانے ان کے آج بھی نالین مصطفی کا نقش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی تاریخ وفات اکیس رجب چودہ سو چار ہجری مگر ہر سال ماہِ رجب کی تیسری جمعہ رات اور جمعہ کو دو روزہ سالانہ عرص منایا جاتا ہے اور ماہِ رجب کے تیسرے جمعہ المبارک کو عالمی یومِ خطیبِ آزم پچاس سے زیادہ ملکوں میں منایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے فاتحہ خانی ہوتی ہے اور ان کی خدمات کے ذکر کے ساتھ انہیں خیراجِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے یہ جامعہ مسجد گلزارِ حبیب گلستانِ اکاروی سولجر بازار کراچی میں ہے اور یہاں پر مدرسہ اور دیگر تعلیمی سلسلہ جاری ہے یہیں مزار شریف ہے اور مرجعِ خلائق ہے اللہ تعالیٰ حضرت خطیبِ آزم رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر آراستہ و پیراستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت شکریہ